اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کو اپنا سلمان امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے اور خوشہ وال ہوں گے اور اپنے آس پس کے لوگوں کو خیال بھی رکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے تو میں معذر کرتا ہوں کہ میں دو دن ویڈیو نہیں منا سکا جس میں بڑے بڑے یہ دن بڑے گزرے ہیں جس میں پاکستان کی کولیفیکشن سمی فائنل کے لیے بڑے چانسز کم ہو گئے ہیں لیکن ابھی سٹل چانسز ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے بات کریں گے آگے جو آج پاکستان کا میچ ہے ساؤت افریقہ کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور جو کل کے میچ گوزرے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سوڑی میری آج بھی تبیت اتنی زیادہ خراب ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو میری ہوا سے لگ رہا ہوگا کہ میری تبیت کا کیا حال ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور میرا کام ایسا کہ مجھے پاہ جانا پڑتا ہے اور گھومنا پڑتا ہے تو جس کی وجہ سے میں تھوڑی اپنی تبیت کو تھوڑا سا سائی نہیں رکھوا ہے اور تھوڑی ویکنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بخار اور بڑا یہ گلے کا برا حال ہے چلیں یہ تو چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جو ہمارا مین ٹوپیک ہے اس کی وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ ہے کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کو کور کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہیں اور اپنے ویوز اور آپ لوگ کے ویوز کے ساتھ ہم مل کے یہ آگے سلسلہ چلا رہے ہیں اس سے پہلے بات کرتے ہیں جو پاکستان کے سمی فائنل کے اب چانسیز ہیں وہ بڑے مشکل ہو گیا لیکن ابھی بھی اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو سکتا ہے اور بڑے یہاں پہ مشکل ہو گیا ہے کہ جس طرح کی اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمباوے انڈیا کو ہرا دے لیکن ایسا چانس بہت مشکل ہے کہ اب انڈیا دینے کل ان کی ڈریکٹ تھرو بھی لگ رہی تھی انہوں نے کل ایک میچ میں ساری انٹینٹ بھی اپنی کل اوورز بھی اچھے گزر رہے تھے بیچ میں مومنٹم بھی توڑ دیا بارش نے آکے بنگلہ دیش کا جس کی ویسے بڑی کنٹروورزی چل رہی ہے اور رانڈا اوڈا کل اے ترو بھی کیل راہل کی بڑی اچھی لگی ہے جا کے سٹمپ پہ تو جب اس طرح کی چیزیں آپ اپنی مرضی سے جب آپ کھیل رہی رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ آتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان آگے کولیو فائی کر لے گا اور وہ ایسی ٹیم ہے کہ جب وہ کولیو فائی کر لیتا تو پھر اس کو ہرانا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ٹیم کو جب آپ لوگ پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی ٹیم کو آگے نہیں جانے دیں گے ہم ایسی ٹیم کو باہر کروا دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس طرح کی گھٹیا طریقی عزباتے ہیں میرے پاس اوڑ نہیں ہے کہ انڈیا کے لیے کل آپ دیکھیں کیسے ٹینڈ شو کروا رہے تھے کل ویراد گولی بھی بڑے اچھے لیہ میں نظر آ رہے تھے جو بشک کلاس ان کے پاس جو جو ان کے پاس ابیلٹی ہو وہاں پہ ان پہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے فیلڈنگ میں بھی اچھی جان مارتے ہیں لیکن جس دن ہمیں چاہیے تھا کہ آج انڈیا جیتے ہیں اس دن انہوں نے سمجھے نیچے پھینکے ساؤت افرقہ کے خراب سب سے پہلے میں یہ ہی کہوں گا کہ انڈیا یہ سپیرٹ کی جو گیم ہے اس پہ بلکل بھی نہیں اتر رہے کیونکہ بڑی یہاں پہ تھکی ہوئی یہاں پہ ٹین نظر آ رہی ہے کہ اپنی طرف سے اپنی خوش آمد کروانے کے لئے اپنی چیزوں کا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے تب اپنے آپ کو اچھا کھلاتے ہیں جب پتہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ نہ ہو جائے وہاں پہ اپنے آپ کو نیچے بلو دی لیول لے جاتے ہیں تو یہ بڑی پتھائٹک اسم کنوں نے یہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے پورے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں لیکن نو ڈاوڑا وہ ٹوپ آف دی ٹیبل چلے گئے ہیں اس پہ بات کریں گے پوائنس ٹیبل پہ بھی اس کے بعد بات کرتے ہیں جو آج کا میچ ہے پاکستان بردے چلے وہ سارا سنیریو جو سیل فائنل کا ہے اس کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سے اس سے جی جائیں اس سے ہم ہارج ہیں اس سے وہ ٹیم یہاں پہ آگے اس طرح کولی پہ یہاں لیکن جو میچ ہمارے ہم اس کو بھی جیتنے کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں ہم نے پہلے اس پہ بات کرنی ہے کہ ہم وہ بھی میچ ہم جیتنے کے حق میں ہیں یا نہیں کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے اس طرح جو کل ایک بری خبر نکلنے سامنے فخر زبان اپنے ٹی ٹوانڈی ورلڈ آپ سے باہد ہو گئے انجری کے باہد ان کے اتنی سیریس انجری ہے نہیں کہ آپ نے اس کے بیس پہ بھی آپ کو نیدرلینڈ کے خلاف آپ نے خلاد گیا ان کو جب آپ ان کے پاس نہیں ہیں ان کی انجری ہے آپ نے کیوں اتنا بڑا چانس دیا ایسا جو نی انجری ہے ایسی انجری ہے جس سے خلاڑیوں کا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے کیریئر داؤں پہ لگا دیا بابر آزم آپ کو یہ سوچنا چاہیئے کہ ہمیں کیا کھلانا ہے جہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ شرجیل خان کی کیا قصود ہے شرجیل خان کا کیا قصود ہے یہ میں اپنے دوستوں بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو چاہتے تھے شرجیل خان آئے ٹیم میں میں بھی چاہتا تھا اور بھی بڑے یوٹیوبرز جو بیٹھے ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے جو دوسرے بھی ہے جنرلیسٹ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ شرجیل خان ٹیم میں اور یہاں پہ اوپنر جو کر کے دے اور جو کل خبر ایک اور نکل کے سامنے آئی ہے کہ رزوان نیچے جا رہے ہیں انہوں نے منیجمنٹ سے بات کیا انہوں نے کہا کہ میں نیچے کھیل لوں کیونکہ ان کو اوپر فاسس بولنگ نظر نوکیا جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں جنہوں نے انڈیا کو پر خرچے اڑا دیئے انہوں نے تو جب آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ بھائی اس طرح کی بولنگ اٹیک نوکیا ربارٹا کی آپ کو بولنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی تب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نیچے جا کھیل لوں اور جو نیا لڑکا ہے جس کو ریزر میں سے فقر زمان میں پلیسپینٹ پہ لے کے جا رہے ہیں محمد عریس کو اس پہ جارے نے کھیل لے ہی ایک میچ ہوا ہے انگلینڈ کے اقلاب اس کو آپ اتنا اپورنٹ میل میں ڈو اینڈ ڈائی میچ میں آپ اوپن کروا رہے ہیں بابر کے ساتھ اس کا کیریئر داؤ پہ لگا رہے ہیں آپ تو یہ بات آپ کو سمجھنے چاہیے کہ آپ ایک کھلاڑی کو آپ نیچے سے گروم کرتے ہیں آپ اوپننگ تک نہیں چھوڑنے کے لئے راضی تھے آپ نے جو آپ کی پریکٹس میچ چل رہے تھے ٹی ٹورنی ورلڈ کپ سے پہلے آپ نے اس میں بھی اپنی اوپننگ چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وہاں پہ بھی بابر ازوان آ رہے تھے جو انٹینٹ آپ نے شو کروانی تھی آپ نے وہاں پہ نہیں کروائی آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا وہاں پہ ڈسین لینا چاہیے تھا آپ کو آپ نے وہاں پہ ڈسین کیوں نہیں لیا آپ وہاں پہ ڈسین لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی میرا دل بڑھا ہے آپ ہارس کو اوپن کرواؤں ہیدرلی کو اوپن کرواتے ہیں ہیدرلی کو آج یا تو ہیدرلی کو لے ہو یا اس کے بعد تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو ہے کچھ دل شاہ کو لے ہو ایکسپیرینس ہو ہے آپ کیوں کسی کا کیریئر تباہ کر رہے ہو اس کو ڈیڈ اور ڈیوڈ کپ کے بعد اس کو پروپر ٹیل میں جگہ دو اگر جو آپ کی سیریز ہے آپ اس پہ جگہ دو اس کو اس کا کیریئر نہ خراب کر رہا مین چیز یہ ہے اس کا آپ کیریئر تباہ کروگے کیریئر آپ تباہ کر کے اس سے وہ نہیں پروپر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے آؤٹ اوپ ڈا بھوک بریو ٹکسیل لیا بھی ہے تو اگر کیا بتا وہ اتنا اچھا کر جائے کہ آپ کو بعد میری زمان کو نیچے کروانا پڑ جائے تو میرے بھائیو یہ میری بات سمجھو آپ کو لیٹ سمجھ آتی ہیں یہ باتیں آپ بادمانوں کے ضرور یہ چیزیں لیکن کب؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا آج ڈیر بجے میچ شروع ہونا ہے پاکستان ورسے ساؤت افریقہ کا جس میں موز پروپریلی پلائنگ میں حریس کی انٹری ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تب یہ میچ ہے یا کچھ اس طرح کا میچ ہوگی کیونکہ اس کو اپلوڈ ہوتا ہے توانا ٹائم لگ جاتا ہے تو جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب آپ کو یہ ہوگا ایشو کہ میچ شروع ہو جگا لیکن پرینگ الیون میں تھوڑی سے آپ کی جو تبدیلی نظر آرہی ہے وہ نیچے کھیلتے ہوئے نظر آرہے ہیں نمبر چار پہ یا نمبر تین پہ کھیلتے ہوئے تین پہ کھیلیں گے میرا خیال ہے کہ اگر وان ڈاؤن آتے ہیں تو وہ تیسر نمبر پہ ہی آئیں گے اوپر ہاریس اور بابر آزم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جو وان ڈاؤن ہیں اس میں آپ کے رضوان آجیں گے چوتھے نمبر پہ شانوے صوت پانچوے پہ افتخار چھوے پہ آسیف علی ہو سکتا ہے آسیف علی کو چانس ملجے آج نہیں تو شداب ہوں گے پھر نواز ہوں گے پھر آپ کے بولر ہوں گے شاہ انشاء فریدی انفٹ نظر آ رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں نیدلینڈ کے خلاف تھوڑا سی ان کے پیس نظر آئی ہے لیکن ابھی وہ آوٹ آف ٹچ ہے بلکہ ان پہ بات کوئی نہیں کر رہا ہوں ان کو بتاؤ کہ یار آپ کا فٹ نہیں ہو آپ اسے بٹھا لو ان کا کیریئر نہ تباہ کر دینا کہیں خدا کا نام ہے ان کا کیریئر نہ تباہ ہو جائے ان کے اگر وہ چلے گے تو ایسے لونگ ریس پہ نہ جانا پڑ جائے نوی شاستری جیسا بندہ کہہ رہا کہ بھائی جو شاہین شاہ فریدی سمید اور بھی بہت سل نام ہے جو لمبے ریس پہ چلے جائیں کہ ٹی ٹوڈی وڈے سب کے بعد کیونکہ ان کے پاس جو ابھیلٹی کیا اس پہ انہیں کام کرنے ٹائم وہ فاس بولر ہے وہ فاس بولر ہے وہ جب فاس بولر بھاگتا ہے ان کو پروبلم ہوگی ان کی جو ٹانگ کا مسئلہ ہے جو انجری ہے وہ سیریس ہو جائے گی مزا بردستی خدا کا نام ہے ان کو نہ کھلاو اگر وہ فٹ ہے تو کھلا لو نہیں تو آپ کے پاس حسنین کی اپشن ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس حسنین ہے بشاکران مشین ہے لیکن اسٹریلیا میں وہ بیگ بیچ کی بیچ سے کلک ہوئے ہیں انہوں نے اسٹریلیا میں ان کو تجرب ہے تھوڑا سا وہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر کے دے سکتے ہیں کیا پتہ وہ آؤٹ آف ڈی بوکس آپ بریو ڈیسین لوگ وہاں پہ آج ساوت افریقہ کی کلیاں اڑا کے رکھتے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ بریو ڈیسین بریو کیپٹن ہوتا ہے وہی جو بریو ڈیسین لیتا ہے بابر آدم کو یہاں پہ سوچنا پڑے گا یہاں پہ آگے بڑھ کے آؤٹ آف ڈی بوکس کو نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا نہیں لیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا ہی نکل کے سامنے آئے گا بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اگر یہ پاکستان ٹی ٹوانڈی ورلڈ کاف سے باہر ہو کے واپس آ رہا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں کوئی نہ کوئی ایسا سنیریو بن جائے کہ پاکستان کو نہ ہی آنا پڑے پاکستان آگے سیمی فائنل میں چلا جائے لیکن وہاں پہ میند کریں سب سے اپنا میچوں جیتے ہیں آج کا میچ جیتنا سب سے مشکل کام ہے ان کے لیے سعود افریقہ جیسے انڈیا اڑا کے آ رہی ہے پیچھے انڈیا کی انڈیا کو ہرا کے آ رہی ہے میں نے یہ کہوں گا کہ بھائی میند فکس تھا یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا اپر صحیح اس طرح ہو گیا تھا بھائی یہ نہیں ٹھیک ہے وہ میند تھا لیکن انہوں نے اپنی ٹیٹ بھی تو شوک کروائی رائنے روسو کو دے لو ان کا بیٹ کس طرح بول رہا ہے ڈیویڈ ملر نہیں ہے آپ کے معنی ہے جب ایسے ایسے آپ کے پاس اٹیک ہے جو آپ کسی بھی ٹیم کو نیچے لگا سکتے ہو میں سعود افریقہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی ٹیم کو نیچے لگا سکتے ہو میری باتیں تھوڑی لمبی ہیں کڑوی ضرور ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم کہاں پہ کھیل رہے ہیں اور ہمارے انٹینڈ گیش ہو گئی پورا ورڈ کا ہم کیا جیتنے آئے تھے مین سوال یہ ہے مین سوال یہ ہے کہ ہم کیا جیتنے آئے تھے یہاں پہ ٹیٹ ونڈی یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی میندے کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں تھا کوئی چانس شاہ انشاہ فریدی توری انفیٹ تھے آپ کو نئی ضرورت ان کو اوپر لے کے آنے کی پلائنگ لیون میں اب وہ آپ سے بات کر لیتے ہیں اب پاکستان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے ہمارے لئے ہمیں اپنی عزت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے اپنی اناہ کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی آمیر سے کہتے ہیں اپنی ضد چھوڑ دو ریٹائیمنٹ واپس لو ہمیں ٹیم میں آپ کی ضرورت ہے شاہ انشاہ فریدی ابھی نہیں اویلیبل ہے آپ ہمیں کر کے دے سکتے ہیں آپ نے پاس میں بھی کر کے دیا ہے یہ بریو ڈیسین ہوتے ہیں کیپٹن اسے کہتے ہیں جو اپنی ٹیم کے بارے میں بس سوچے کہ بھائی مجھے ابھی جو لڑکا چاہیے میری وہ ریکارمنٹ میرے پاس پوری ہے یا نہیں ہے یہ ہوتے ہیں مریو ڈیسین جو آپ جا کے کسی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہمیں میڈیا کو پتہ نہیں ہوگا ہمیں جو ہم بیٹھے ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو آپ بیٹھے بیٹھے جا کے بابر سے آپ آمیر سے بات کر رہے ہو رمیز راچہ صاحب جا کے آمیر سے باب سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹیم میں ضرورت ہے آپ کی آؤ آپ کس کو لے گئے کہ اس مہد قادر کو کیا کروایا انہوں نے کیا ان کا ٹینٹ ہے وہاں پہ پورے ٹی ٹوٹی ورڈ کب میں کوئی ٹینٹ آپ کو بھی آئی ہوگی نظر تو مجھے ہی بتا دیں آپ صرف ان کو سارا ٹریول اور دوستی یاریاں نہیں باہ رہے ہو پھر یہی بات آئے گی صرف سارا ٹریول کروا رہے ہو گفشے پہ لگا رہے ہو انجوائے کروا رہے ہو ان کو بھی جیتنے کے راتے سے تو آپ لگتا گئے نہیں ہو گئے میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں یہاں میں بیٹھ کے میں صرف یہاں پہ جو حقیقت میں مبری بات ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیں انٹینٹر یہاں پہ